ملٹ ٹائنس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اسرار احمد اس وقت ہم جعفر آباد میں ہیں جعفر آباد میں جہاں کل سے محلاؤں نے یہاں کا پروٹس شروع کیا ہے میٹرو اسٹیسن کی نیچے یہاں کا پروٹس شروع ہے تو ہم اس وقت جعفر آباد پہنچے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محلاؤں کی ایک بڑی بھیڑ ہے جو اس پروٹس کو لیڈ کر رہی ہے تو کل سے یہ روڈ جام ہے اور دوسرا روڈ جو ہے وہ روڈ چالو ہوا ہے لیکن ایک روڈ پر پروٹس شروع ہے وہ روڈ ابھی تک بند ہے کچھ خبریں آئی اس سے آدھا کلومیٹر دور موش پورے کے علاقہ ہے جہاں پر بھارتی جندہ پارٹی کے لیڈر کپل مشرا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے جس کی وجہ سے سی اے سپورٹر اور اگیسٹ والے سپورٹر میں پتھراؤ بازی بوہی اس کے بعد پولیس کی طرف سے حالات پر کابو پایا گیا ہے لیکن ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم اس جگہ پہ بھی جائیں گے جہاں یہ گھٹنا گھٹی ہے لیکن ابھی اس وقت ہم جعفر آباد میں ہیں جہاں کا پروٹس شالو ہے جہاں پر مہلائیں ایک بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کچھ لوگوں سے باتیں کرنا چاہیں گے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پروٹس شل لہا ہے ناکریتہ سنوزان قانون کے خلاف کب تک جاری رہے گا اور کب یہاں پر اسٹارٹ کب سے یہ اسٹارٹ ہوا جہاں پہ یہاں پہ کل رات کے دس بجے سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے آپ کو پولیس کی طرف سے پریشان تو نہیں کیا گیا کہ نہیں یہاں سے ہٹو ہو جیسے پولیس نے ہمیں پریشان کیا ہے پولیس نے ہمارے اسٹیج کو توڑ دیا ہے آج بٹھ ہم کچھ نہیں بولے ہیں ہم شانتی پروک سے اپنا پروٹس چلا رہے ہیں اور یوں ہی چلاتے رہیں گے پولیس نے ہمارا اسٹیج توڑ دیا ہے تو یہ تو ان کی گلتی نہیں ہے یہ تو موڈی ڈائریکٹ گنگردی کروا رہے ہیں یہ تو موڈی کروا رہے ہیں نا تو موڈی جس سے بھی قیش ہے کہ آپ ایسے آتنگ نہ مچوائیے آپ ایسے گنگردی نہیں کروائیے ہم شانتی پروک سے اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمیں اپنا حق دے دیجئے دے دیجئے عزت والا حق پڑھنے نگرے کا حق کھلی سرک پہ ہم جا سکے آ سکے ہمیں کوئی چھہر چھار نہ کریں ہمارے پولیس والے نے توڑ دیا ہم نے دوبارہ بنا لیا رات میں بنا لیا اور ہم یوں ہی کرتے رہیں گے جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے ہم کہیں نہیں جانے والے ہم یوں ہی رہیں گے جمعے رہیں گے موسکر میں کچھ گھٹنا گھٹی کچھ گروپوں کے درمیان پتھرہ بازی ہوئی جی جی وہ کپل شرما کے بارے میں میں نے سنا تھا کپل شرما آئے ہیں کچھ گنگردی وہاں پہ کیے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے کرو جتنا تم سے ہوزا کہ کرو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جیسا کروگے ویسا بھوکت ہوگے ہم آرام چاہتے ہیں ہم سکون چاہتے ہیں ہم شاندی پروک چاہتے ہیں سو ہم کر رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم اپنے حق کے لیے اترے ہیں ہندوستان کی بیٹی ہے تو اپنا حق لے کے ہی مانیں گے لے کے ہی جائیں گے لیکن لگتار شاہین باغ کا پردرسان اتنے دنوں سے جاری ہے سرکارے کوئی ادھیکاری ان سے بات کرنے کے لیے ابھی تک نہیں پوچھا نہیں آیا ہے تو جب شاہین باغ میں پچھلے دو مہینے سے وہاں پہ جب کوئی پوچھنے نہیں آیا ہم سے کوئی ادھیکاری پوچھنے نہیں آیا کیسے ہو جی رہے ہو امر رہے ہو اوپر سے ہمارے اوپر انسام لگایا جا رہا ہے آپ وہاں پھلائے جا رہا ہے پانٹ پانٹ سو روپے میں اورتے جا رہی ہے بریانی کھانے کے لیے اورتے جا رہے ہیں موڈی جی بیجے بیبھاک میں آپ سے رکویش کرتی ہوں آپ اپنے ماں پہنوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے پانچ ہزار روپے ملے گا پانچ گھنٹے کا آپ کی ماں پہنوں کو آپ بھیج کر دیکھئے جیسے ہمارا گلہ خراب ہو گیا ہماری صحت اندرشتی خراب ہو گئی آپ اپنے اوٹوں کو بھیج کر دیکھئے آپ تو مزے لے رہے ہیں رضائی کو مزے لے رہے ہیں سردی میں اپنے گھر کا مزے لے رہے ہیں ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو گھر میں چھوڑ کے کبھی لے کے آتے ہیں ہم پریشان ہیں بیمار ہو گئے ہیں اپنے حق کے لیے ہمیں حق چاہیے آزادی والا حق جو وہ حق چاہیے جو ہم رات میں دن میں دو پہر میں شام میں اپنے گھر سے باہر نکل سکے آنا جانا کر سکے ہمیں کوئی چھیڑے نہ ہمیں کوئی مار پیٹائی نہ کرے ہمارے ساتھ کو ریپ بازیاں نہ کریں یہ پروٹیس ملے آپ لوگا کب تک تلتے رہے گئے یہ تو مہدی جی کے آدمیں مہدی جی چاہے تو آج ہمارے ہاتھ میں انصاف دے دیں میں آج ہی ہٹا دوں گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جعفر آباد میں تھے اور یہاں پر پروٹیس چالو ہے محلاؤں کی طرف سے اسٹیج لگایا گیا تھا لیکن پولیس کی جانب سے اسٹیج کو ٹوڑ دیا گیا اور اسٹیج کو ہٹائے دیا گیا لیکن دوبارہ سے اسٹیج پھر سے لگ گیا ہے اور یہاں سے آدھا کلومیٹر تقریباً دور موچ گرگئے علاقہ ہے جہاں پر کبیل مشرہ اپنے آدمیوں کو لے کر ہنسا بھڑکانے کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے اس پر قابو پایا اور ابھی بھی وہاں تناؤں کا ماہور بنا ہوا ہے ہم اس وقت جعفر آباد میں تھے جعفر آباد کی محلاؤں سے بات کیا اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا پروٹیش اس وقت تا چلتا رہے گا جب تک سی این آر سی این پی آر واپس نہیں ہو جاتا ہے جب تک یہ کالا کانون واپس نہیں ہوگا تب تک ہم روڈوں پر بیٹھے رہیں گے اور اسی طرح حکومت سے مانگ کرتے رہیں گے کہ اس کالے کانون کو واپس لو ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویبسائٹ www.millerttimes.com ہماری یہ ویبسائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے